میرے دوستو میری بینو میرے بائیو آج ہم بیٹے کی پیداش کا ایک بہت ہی طاقتور قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس عورت نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے اسے بیٹے کی نیامت عطا فرمائی اب ہم آپ کے ساتھ بیٹے کی پیداش کا عمل شیر کر رہے ہیں اس کا ہرگز زیر یہ مطلب نہیں کہ ہم بیٹی کی پیداش کے خلاف ہیں اسی لیے ہم نے وزائف فار یو چینل پر بیٹی کی پیداش کا وظیفہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ وزائف فار یو چینل پر جا کے بیٹی کی پیداش کا وظیفہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جواب ان کے لیے ہے جنہوں نے کمنٹس کرنا تھا پہلے بھی ہمیں کمنٹس ملتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی آپ نے بیٹے کی پیداش کا وظیفہ اپلوڈ کیا ہے بیٹی کا وظیفہ کیوں نہیں بتایا تو میرے بائیوں جب ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسری چیز کے خلاف ہیں برحال مہترم سامائین آج کا ہمارا یہ قرآنی عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے اس قرآنی عمل کو آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے تو اللہ پاک ہمیں ضرور بیٹے کی نعمت سے نوازے گا تو آئیے اب ٹائم کیے بغیر ہی ہم اپنے آج کے قرآنی وظائف کی طرف چلتے ہیں کیونکہ سامائین شبان المعظم جاری اور ساری ہے اور آج پندرہ شبان یعنی شب برات کی رات ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شب برات کی رات کتنی خاص رات ہے کتنی فضیلتو والی رات ہے اسی طرح آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو برکتو رحمتو کا مہینہ ہے اس رات مائے رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندو پر بہت کرمات فرماتا ہے یہ بڑی ہی مبارک گڑیاں ہیں کیا ہی حچہ ہو کہ اگر آپ شب برات میں اس وظیفے کو کر لیں یا پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں زیادہ ملیں گی اگر آپ مائے رمضان کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا شب برات کے بعد اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو آئیے اب اس عمل کو بلکل توجہ کے ساتھ سنیے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نرینہ وہ بھی بیٹا عطا فرمائے یا پھر جن کے ہاں پہلے بیٹیاں ہی ہیں بیٹا نہیں ہیں تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ آج کے اس عمل کو کریں سامائین یہ جو عمل ہے یہ عمل عورت خود کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اب اگر میری وہ بینیں جو سن رہی ہیں جو خود یہ عمل نہیں کر سکتی حالانکہ افسوس کی بات ہے آپ خود کریں قرآن پاک اگر ابھی تک نہیں پڑا تو آج ہی سے سیکھنا شروع کر دیں کم از کم اس عمل کی نیت سے ان سورہ مبارکہ کو ہی سیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں پورا قرآن پاک بھی آ جائے گا ویسے مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے میں کہنا نہیں چاہ رہا پھر بھی کوئی مجبوری ہے کوئی بہت زیادہ مشکل ہے آپ نہیں سیکھ سکتے حالانکہ ایسی مشکل ہونی بھی نہیں چاہیے تو برحال اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو پھر آپ اپنے گھر میں سے جو بھی فرد ہے جو قرآن پاک اچھے سے پڑھتا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لئے یہ عمل کر دیں لیکن وہ بندہ ان تینوں سورہ مبارکہ کو مکمل بڑھے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تین سورہ مبارکہ کون سی ہیں وہ سورہ مبارکہ ہیں سورہ ماریم سورہ محمد سورہ یوسف آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا اس عمل کو آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے ان تین سورہ مبارکہ کو ایک ایک بار آپ نے پڑھنا ہے سورہ مریم سورہ محمد اور سورہ یوسف جب آپ ان تین سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پانی کی بوتل پت دھم کر دینا ہے یعنی کہ پھونک مار دینی ہے بس اتنا سا عمل ہے اب آپ نے اس بوتل میں سے پانی کو ختم نہیں ہونے دینا جب بھی پانی ختم ہونے والا ہو تو اس میں صاف سترا پینے والا مزید پانی ملا دیں اور اس پانی کو بڑھا دیں اب اس پانی کو عورت ہنبل کی پہلے مہینے دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے میں میں سے کسی مہینے سے پینا شروع کر دیں ہنبل ٹھہر گیا جیسے ہی ہنبل ٹھہرا اسی پہلے مہینے سے یا دوسرے مہینے سے آپ نے اس پانی کو پینا شروع کر دینا ہے اس بوتل میں سے پانی کو پینا شروع کر دینا ہے اس بوتل میں سے پانی پیتے رہیں جیسے ہی پانی کم ہوتا ہے اس میں پانی اور ڈال دیں انشاءاللہ ازوجلہ میرے رب نے چاہا تو ضرور بیٹا پیدا ہوگا اگر آپ تک میری یہ ویڈیو آج پہنچتی ہے تو آپ اس عمل کو آج شب برات کی رات ہی کریں اگر بعد میں پہنچتی ہے تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر رمضان میں بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس عمل کو پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے تب آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کو بیٹے کی نیامت سے ضرور نوازے گا تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں قرآن پاک نہیں آتا تو بڑے افسوس کی بات ہے آنا چاہیے آج سے ہی یہ نیت کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گی آپ پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ بہت جلد سیکھ جائیں گی کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور جو میری بہنیں جو میرے بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کے ہاں بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرمائے اور جن کے ہاں بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے بلخصوص پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ